اس وقت دنیا کی ٹو تھرڈ آبادی دنیا کے اس خطے میں رہ رہی ہے جو مونسون بارشوں پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے لیکن کئی دہائیوں سے بارشوں کے سلسلے میں مسلسل کمی آ رہی ہے 2020 میں مارچ اپریل اور مائی کے مہینوں میں پورے ایشیا میں کووڈ لوگ ڈاؤن اروج کے دوران انڈین سائنٹس نے ملک کی کچھ حصوں کی فضاء میں ایک چوکاں دینے والی تبدیلی کو محسوس کرنا شروع کیا تھا مونسون میں تبدیلیاں لوگ ڈاؤن کا ایک انیکسپیکٹڈ سائیڈ ایفیک تھا جس نے انسانی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیا تھا سلکو پر گاڑیاں نہ چلنے اور انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کافی کم ہو جانے کی وجہ سے انوارمنٹل ایرو سول میں کافی کمی ہوئی یہ ماحول میں رکے ہوئے چھوٹے چھوٹے سالیڈ اور لیکویڈ کترے ہوتے ہیں جن میں انسانی صحت کے لیے نقصان دیں مائیکروسکوپک پارٹیکل شامل ہوتے ہیں ایرو سول میں کوئلہ جلانے سے پیدا ہونے والی سلفر ڈائوکسائیڈ اور اس میں بلیک کاربن شامل ہوتے ہیں بلیک کاربن ایکٹی کلچل کمیوریٹیز کے جلنے کی وجہ سے ہوا میں شامل ہوتا ہے جو پاکستان اور انڈیا میں عمومن کھانا پکانے میں استعمال ہونے والی لکڑی کی آگ سے نکلتا ہے میں سے کافی ٹائم سے ایرو سول کے سائیڈ ایفیکٹس کو جانتے ہیں ہمارے ائر بیس انہیں اس طرح چوستے ہیں جیسے ویکیوم کلینر دھول کو کھیچتا ہے اگر یہ صاف نہ ہو تو آلودہ ہوا ہمارے پھیپڑوں کو ایفیکٹ کرتی ہے اور یہ ذہلیلہ مواد ہمارے خون میں داخل ہو جاتا ہے تو 2020 ہی وہ پہلا ٹائم تھا جب ریسرچز نے ہماری فضا میں ایرو سول میں تیزی سے کمی کے اثرات کی سٹیڈی کرنے کے قابل ہوئے تھے اور انہوں نے ایک وسیع سطح پر انڈین اور مشرقی ایشیای موسپ گرمہ کے مونزون پر اثرات کا ایک بقاعدہ نقشہ تیار کیا لوگ ڈاؤن کے دوران جب انسانی ایکٹیوٹیز نہ ہونے کے برابر تھی تب پورے انڈیا میں فضا میں ایرو سول میں 30% تک کمی دیکھی مونزون کے لیے یہ ایرو سول بہت امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر فضا میں ایک تہہ بناتے ہیں جو سولر ایڈیویشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران نورٹرک انڈیا پر ایرو سول کی پتلی طے کا مطلب یہ تھا کہ زمین اب تیزی سے گرم ہو رہی ہے کم ہوتی ایرو سول کا مطلب ہے سالانہ منسون کی بارش میں 5 سے 15% تک اضافہ یعنی تقریباً 3 میلی میٹر فی دن لیکن اس کا اثر صرف انڈیا میں ہی نہیں ہوا اوور آل ایشیا کی آب و ہوا بڑی حد تک اس کے منسون کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتی ہے ایسٹ ایشیا کے بڑے حصوں میں ایرو سول میں اچانک کمی کی وجہ سے اس کے اثرات چین کوری اور جاپان پر بھی ہوئے تھے جس کی وجہ سے مونزو ان کے کل بارشوں میں بھی اضافہ ہو گیا تو کووڈ نائنٹین کا گلوبلی کوئی خاطر خواہ آب و ہوا پر کوئی اثر نہیں ہوا لیکن علاقائی آب و ہوا پر اس کے اثرات کو نصر انداز کر دیا گیا اور مشروع کی ایشیا ایک اہم جگہ ہے جہاں چین نے پچھلی چند دہائیوں میں تیزی سے ترقی کی ہے وہاں سے زیادہ سے زیادہ ایرو سول کے اخراج کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے اور ایرو سول میں اضافہ اندازے میں برسوں کے دوران بارش کی مقدار کو بھی کم کر دیا ہے انیس سو ایک اور دو ہزار گیارہ کے اوبزرویشن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ساؤٹ ایسٹ میں مونسون کی بارشوں میں پچھلے سالوں سے بھی کم ہوئی ہے اور ان کے ریزنز میں سے ایک سمندروں میں تیزی سے گرم ہوتا ہوا پانی بھی ہے اور ویسے بھی بہرہن دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گرم ہونے والا ہی سمندر تو ہے نائنٹین فیفٹی کے بعد سے ٹیمپریچر میں ون پر فور سیلسیلز کا اضافہ ہوا خاص طور پر ایرابین سی سمندر کا یہ بڑھتا ہوا ٹیمپریچر مونسون ہواں اور ٹیمپریچر کے پریشر کو بھی کمزور کر دیتا ہے اور یہ مونسون کی بارشوں میں کمی کی بجا بن جاتا ہے اگر سے یہ مونسون پر دباؤ کو بڑھا سکتا ہے جیسے کہ ایروسول اب تک ان کی کمی کو آگے بڑھانے میں کافی مددگار رہے ہیں اور حقیقت میں ایک گرم ہوتا ہوا پلانیٹ لانگ ٹرم میں مونسون پر برا سر پیدا کر سکتا ہے لاکھوں سال پہلے مونسون کی شدت کی ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ جب گابن ڈاکسائیڈ کی سطح زیادہ ہوتی ہے تو مونسون زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے گابن ڈاکسائیڈ کے ہائی لیول کا مطلب ہے زمین زیادہ تیزی سے گرم ہوتی ہے جس سے زمین اور سمندر کے درمیان کا ٹیمپریچر کا بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک گرم محول زیادہ پانی جمع کر کے روک سکتا ہے اور یہ بارش کا زیادہ امکان پیدا کر دیتا ہے گلوبلی کاربن ڈاکسائیڈ کے اخراج میں نائنٹین ٹھٹی کی دہائی سے تیزی سے اضافہ ہوا ہے کاربن ڈاکسائیڈ میں اضافے کے ساتھ مونسون کی بارشیں ایک کرٹیکل پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گی جب مونسون اپنی پرانی سٹرینڈ پر واپس آ جائے گا اور پھر اس سے آگے نکل جائے گا اور تب ہی لانگ ٹرم میں کاربن ڈاکسائیڈ مونسون پر میجر رول ادا کرے گا کاربن ڈاکسائیڈ اور ایروسول کے درمیان بڑا فرقی ہے کہ کاربن ڈاکسائیڈ فضا میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس ہونے والی گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں جبکہ ایروسول کا اخراج ان کے اصل علاقے کے بہت قریب ہوتا ہے ایک اور فرق یہ ہے کہ موسم گرمہ کے مونسون کی ایروسول کی زندگی طویل عرصے تک رہنے والی گرین ہاؤس گیسز جیسے کہ کاربن ڈاکسائیڈ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے آب و ہوا پر ایروسول کا اثر تیزی سے تبدیل ہو سکتا ہے جیسا کہ کوریڈ لاکڈاؤن کے شروع اور ختم ہونے پر ہوا تھا لیکن جب فیوچر میں کاربن ڈاکسائیڈ کے اخراج اور ایروسول کے اخراج میں اضافہ ہوگا تو مونسون کا آخر کیا ہوگا آئی بی سی سی ریپورٹ کے 29 بتاتے ہیں کہ ایروسول کا اخراج 1950 کی دہائی سے کمزور انڈین مونسون نظام کو چلانے کا میجر فیکٹر رہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں کاربن ڈاکسائیڈ کے زیادہ اخراج کے ساتھ کلائمٹ ایکسپیرمنٹ بھی شامل ہیں ایسی صورت میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں توفان اور سیلاب جیسے موسم کے مزید شدید واقعات میں اضافہ ہو جائے گا آئی پی سی سی کی ریپورٹ سے سامنے آنے والے بہت سارے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ گلوبل وارمنگ کی سطح کو جتنا بڑھائیں گے اتنا ہی برا اثر پڑے گا گلوبل وارمنگ کے ہر درجے کے ساتھ گرمی کی لہریں بڑھتی ہیں اور وہ گرم ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں شدید بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور یہ ایگری کرچر علاقوں میں ڈوبنے اور فسنوں کی نقصان کی وجہ بن جاتا ہے کیوچر میں اس سے ایشیائی خطہ شدید کلائمٹ چینج کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ مونسون پر ایرو سول کا اثر آسانی سے بدلا جا سکتا ہے ابھی سے ان کے ایکسٹریم واقعات کے لیے تیاری کرنا سب سے زیادہ اہم کام ہے